ایک راجہ نے اپنے سینکوں کو سڑک کے بیچ میں ایک بڑی چٹان رکھنے کے لیے کہا چٹان کو بیچ سڑک میں رکھوا کر راجہ نے اپنے سینکوں سے چھپ کر اس چٹان پر نظر رکھنے کے لیے کہا کہ دیکھنا اس چٹان کو راستے سے کون ہٹاتا ہے لوگ اس جگہ پر آتے رہے اور جاتے رہے لیکن کسی نے بھی اس چٹان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی اس چٹان کے پاس سے لوگوں کے گزرنے والوں میں راجہ کے کچھ قریبی لوگ اور سہر کے بڑے ویپاری بھی شامل تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو راجہ کو ہی کوشنے لگتے کی کیا رازہ اس چٹان کو بھی راستے سے نہیں ہٹوا سکتا لیکن کسی نے بھی اس چٹان کو راستے سے ہٹانے کا پریاس نہیں کیا ایسا کافی دنوں تک چلتا رہا ایک دن ایک کسان اپنی سبشیوں کے ساتھ ادھر سے گزر رہا تھا اس نے چٹان کو راستے میں پڑے دیکھا اور سوچا کی سب کو اس چٹان کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس نے اپنی مجبوت لانٹی سے اس چٹان کو ایک طرف تھکیلنے کی کوشش سرو کر دی کافی کوشش کے بعد وہ اسے سڑک سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا چٹان راستے سے ہٹانے کے بعد کسان اپنی سبجیوں کو اٹھا کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پوٹلی پر گئی جو ٹھیک اسی جگہ پڑی تھی جہاں سے اس نے وہ چٹان ہٹائے تھے اس نے اس پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے کہیں سکھے تھے اور ان سکھوں کے ساتھ راجہ کا ایک سندیس بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ یہ سونے کے سکھے ان کے لیے ہیں جو اس چٹان کو راستے سے ہٹائے گا دوستو بلکل ٹھیک اسی طرح ہم سب کے لائف میں بھی کئی پریشانیاں آتی ہیں کچھ لوگ ان پریشانیوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اور کچھ راستہ بدل دیتے ہیں اور چند لوگ ٹھان لیتے ہیں ان پریشانیوں کا حل نکال لینے کی ایسے ہی لوگ مشکل میں سمبھاونائے اور سمبھاوناؤں میں چھپے افسر کھوج لیتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یاسیک ملتی ہے کہ مجبوط ارادے اور نیک دل کے ساتھ کیے گئے خوششوں کے پرنام ہمیشہ ہی اچھے آتے ہیں اس لئے جیون کے پریشانیوں سے گھبراو مت بلکہ ان پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جیون سفر میں آگے بڑھتے رہو جیون سفر میں بڑھتے ہیں